السلام علیکم پاکستان سٹے کنیکٹڈ سٹے کنیکٹڈ ساتے کنیکٹڈ سٹے کنیکٹڈ سٹینوٹائے پیسٹ بی بی اس 16 کی ضرورت ہے آٹھ بکنسیاں ہیں 18 سے 25 سال ایج لیمٹ انٹر میڈیٹ والے لوگ اور 88 80 بائی 40 ورڈز پر منٹ شاٹ ہینڈ اور ٹائپنگ ان کی ہونی چاہیے یعنی شاٹ ہینڈ میں 80 اور 40 الفاظ فی منٹ ٹائپنگ کی ہونی چاہیے سینئر کلرپ کی دو ویکن سے 18 سے 25 سال ایج لیمٹ انٹر میڈیٹ والے لوگ اور آئی ٹی کے تین ہفتے کورس والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جونئر کلرپ گیارہ سکیل ہے ایک ویکن سے اور میٹرک والے بند اس کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں سٹور کلرپ کی 25 ویکن سے آئیں 18 سے 25 ایج لیمٹ انٹر میڈیٹ شرط ہے فوٹ کانسٹیبل ایکیانوی ویکن سے آئیں نائنٹی ون اور اس کیلئے میٹرکولیٹ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں میکینک کی ایک ویکنسی ہے 18 سے 25 سال ایج لیمٹ میٹرکولیٹ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ڈرائیور کی آٹھ ویکنسیاں 30 سال ایج لیمٹ پرائیمری پاس اور ویلیڈ ڈرائنگ لائسنس ہولڈر لوگ اس کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں نائب کاسید کی بارہ ویکنسیاں 25 سال ایج لیمٹ پرائیمری پاس لوگ اپلائی کر سکتے ہیں چوکی دار کی بارہ ویکنسیاں ہیں جناب پرائیمری پاس سویپر کی تین پرائیمری پاس اور 25 سال دونوں کیلئے ایج لیمٹ ٹوٹل 163 ویکنسیاں یعنیれ că 163 آتے ہیں پنجاب کی طرف اور آئی ٹی کاز چھ ہفتے کا کورس لازمی سٹینو ٹائپیسٹ کی ایک ویکنسی اٹھارہ سے پچیس سال ایج لیمٹ انٹرمیڈیٹ شرط ہے جونیر کلر کی چار ویکنسیاں میٹرک پاس سٹور کی پرک ایک ویکنسی میٹرک پاس ٹائپیسٹ کی ایک ویکنسی کانسٹیبل کی تین اور نائب کاسب کی تین اور سوری نائب کاسب کی تین اور ایک لاہور دومیاں والی کے لیے مالی کی ایک ویکنسی ہے ایج لیمٹ پچیس سال ہے پرائیمری پاس لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل یہ پندرہ ویکنسیاں ہو گئیں آتے ہیں خوبصورت سوبہ بلوچستان کی جانے جہاں پر جونیر کلر کی ایک ویکنسی ہے آٹھارہ سے پچیس سال ایج لیمٹ میٹرکولیٹ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ڈرائیور چار سکیل ایک ویکنسی پچیس سال ایج لیمٹ پرائیمری پاس اور ویلیڈ ڈرائیونگ لائسس والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں نائف قاسد کی دو ویکنسیاں ہیں چھوکی دار کی دو پرائیمری پاس ان دونوں کی لیے ایج لیمٹ پچیس سال ہے ٹرمکنڈ انڈ کنڈیشن بہت زیادہ آسان ہے ایج ریلکسیشن آپ کو پانچ سال تک مل سکتی ہے پرائیونشل ویجنل کوٹا رولز کے مطابق ابزارف کیا جائے گا ٹیسٹ اور انٹریو کے لیے کوئی ٹیڈیر نہیں ہے صرف شارٹ لیسٹیڈ کینڈیڈیٹ کو جو مطالق کا ریکوارمنٹ پر پیورا ہوتا تھے ہیں ان کو ٹیسٹ انٹریو کے لیے بلایا جائے گا جو ایج ریلکسیشن ہے ان کے لیے کیٹیگری اور ایج ریلکسیشن ایڈمیزیبل یہ سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے فوراں سے پیشنر سکرین شارٹ بھی کھا لیے اگر وائز میں آگے پر بڑھ رہا ہوں جاؤں آگے ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں ہاو ٹو اپلائی کی جانب نیچے ڈسکرپشن میں لینک دیا گیا ہے وہ آپ کلک کریں تو آپ فارم بھی ڈاؤنڈلوڈ کر سکتے ہیں اور ngp.gv.p کے پر آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ فارم کی ذریعی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پتہ تو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیو بیگ نمبر 551 اور اس کے لئے فارم یہ رہا جناب name of post applied for station quota candidate کا نام والد یا خاتون اگر ہیں تو شوہر کا نام اور تصویر بھی لگائیں گی تاریخ پایداش عمر مرد ہیں یا خاتون ہیں domicile شنافتی کارڈ نمبر سل وغیرہ اور پیر نیچے چھوڑا نمبر سکشن میں اپنی education qualification لکھیں گے جس میں آپ کی degree یعنی کے میٹریک year of passing 2020 for example university یا board آپ لے کھیں board of sahیوال اور کلاس میں division آپ کی کون سی ہیں کلاس second division یا first division آتے ہیں experience کی جانے کس ادارے سے آپ نے experience حاصل کیا ہے تو ادارے کا نام resignation آپ کا عہدہ کیا تھا duration کتنے مدد تک آپ نے کام کیا اور یا public تھا یعنی سرکاری تھا یا private تھا وہ لکھیں گے اور postal address گھر کا اور permanent address کے بعد signature کر کے آپ اس کو اس پتہ پر بھیجیں گے assistant director admin اور اگر آپ انجی پی کے ذریعے آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نیشنل جابز پورٹل پر سب سے پہلے sign up کرنا پڑے گا اپنے credential دے کر اور اپنا موبائل ای میل کنفرم کرنے کے بعد آپ جائیں گے اپنا مکمل پرسنل معلومات تعلیمی معلومات اور اگر experience آپ کا ہے وہ دیں گے اور جو requirement آپ سے مطلوب ہیں گاہے با گاہے آگاہ ہوتے رہا کریں میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس ویب سائٹ کی طرح جس کے ذریعے آپ نے اپلائی کیا تھا اور اپنا ای میل اپنے موبائل کے ساتھ بھی جڑے رہی کچھ delete نہ کریں آپ سے درخواست ہے کہنا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میں یہ ویڈیو شیئر کریں جتنی بھی metric پاس ہیں اور بیچلرز ہیں یہ موقع غنیمت ہے اس کو ضائع نہ کریں اور میں نے اس سخت گرمی میں کیا اپنے ماتے سے پسی نہ پہنچ رہا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کی میں بنا رہا ہوں تو اپریشیٹ ضرور کریں لائک کی صورت میں ایک تینس گیونگ کمنٹ کی صورت میں ہارٹ دیجئے اللہ آپ کا بھلا کریں دبنا اس ڈے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آجائیے کمنٹ سیکشن میں موسیقی موسیقی